اسلام علیکم دوستو اور ویلکم ٹو ہیدر انفو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا میں پائے جانے والے پانچ ایمورٹل یعنی کے لافانی جانوروں کے بارے میں پانچوے نمبر پر آتا ہے ریجن ریٹنگ پلیٹ وارم یہ کیڑا زیادہ تر پریش وارٹر یا میتھے پانی میں پائے جاتا ہے آپ ان کیڑوں کو جھیل، ندی یا پھر گڑھوں میں ڈونڈ سکتے ہیں یہ کیڑا دھوکی روشنی سے بچنے کے لیے پتھروں کے نیچے رہتا ہے ان کو پلینیرین وارمز بھی کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر اپنی ریجن ریجن ریشن ابیلٹیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے کیونکہ اب اگر آپ ایک پلینیرین وارمز کو درمیان سے کٹیں گے تو یہ مرنے کی بجائے دو لیڈا وارمزیں تبدیل ہو جائے گا اور یہ لا تدار ریجن ریشن ان کیڑوں کو موت پر فتح دیتی ہے چوتھے نمبر پر آتی ہے لانگ فیش لانگ فیش زیادہ افریقہ میں پائی جاتی ہے یہ مچھلی مٹھے پانی کے گدلے حصوں میں رہتی ہے اور یہ تاریخ کا وہ واحد جانور ہے جس نے چار سو ملین سال سے بھی زیادہ بینا کسی بدلاؤ کے سروائیو کیا ہے اور شاید اسی وجہ سے اس کو لیونگ فوسل بھی کہا جاتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مچھلی کو لانگ فیش کیوں کہا جاتا ہے تو اس کو لانگ فیش اس کی ریئر کوالٹی جو کہ اس کو پانی کے باہر بھی سانس لینے دیتی ہے کی وجہ سے لانگ فیش کہا جاتا ہے یہ فیش پانی ختم ہونے پر زمین کے اندر جا کر سیکریشن کا اخراج کرتی ہے جو کہ سوخ کر ان کے گرد ایک لیر بنا لیتا ہے جسے کوکرون کہتے ہیں یہ مچھلی اس حالت میں سو جاتی ہے یہ مچھلی تین سے پانچ سال تک اس حال میں زندہ رہ سکتی ہے اور اس حالت میں یہ مچھلی کسی قسم کے ویسٹ کا اخراج نہیں کرتی اور پانی اویلیبل ہونے پر یہ واپس باہر آ جاتی ہے تیسرے نمبر پر آتے ہیں ایور لیونگ لوبسٹرز لوبسٹرز دس ٹانگوں والے کسٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ کافی حد تک شریمپ اور کریب جیسے دکھتے ہیں یہ زیادہ تر تھنڈے اور پتھریلے پانی میں رہتے ہیں لوبسٹرز کبھی بڑے نہیں ہوتے بلکہ عمر کے ساتھ ان کا قد بڑھتا رہتا ہے یعنی کہ جتنا بڑا لوبسٹر اتنی ہی اس کی عمر یہ صرف دو صورتوں میں مرتے ہیں یا تو کوئی ان کا شکار کر لے یا پھر یہ آپس میں لڑ کر مر جائیں لیکن لوبسٹر ایمورٹل ہے یا پھر نہیں اس بارے میں آج بھی سائنس کمیونٹی میں بحث جاری ہے دوسرے نمبر پر آتی ہے بیک وڑ ایجنگ جیلی فیش یہ جیلی فیش ویسے تو گرم پانی میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے لیکن یہ تھنڈے پانی میں بھی رہ سکتی ہے یہ جیلی فیش یہ زیادہ تر کریبین اور میڈیٹیرین سی میں پائی جاتی ہے اس جیلی فیش کو اس کی لافانیت کی وجہ سے ایمورٹل بھی کہا جاتا ہے یہ فیش بڑا ہونے کے بعد پولپ سٹیج یعنی کہ بچپن میں واپس چلی جاتی ہے اور پھر سجوان ہو کر بڑی ہوتی ہے اور پھر بچپن میں واپس چلی جاتی ہے یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی دوسرا جانور اس کا شکار نہ کر لے پہلے نمبر پر آتا ہے ہائیڈرا دوستو اکثر آپ نے کسی فلم میں یا کسی یونانی کہانی میں ایک تین سر والے منسٹر کا سنا ہوگا جس کا اگر ایک سر کٹ دو تو اس کی جگہ اس کے دونے سر نکل آتے ہیں آج انسانوں نے بھی اسی طرح کا ایک سپیشیٹ دھونڈ لیا ہے ان کہانیوں کی طرح بڑا تو نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف ایک اشاریہ دو انچ یا پھر تیس میلی میٹر لمبا ہوتا ہے یہ جانور کسی بھی میتھے پانی والے علاقے میں دھونڈے جا سکتے ہیں یہ زیادہ تر جھیل یا ندی سے جڑے کسی لکڑی یا گھاس میں رہتے ہیں یہ بہت سی سادہ جانور ہوتے ہیں جو زیادہ تر صرف ایک ہی جگہ رہتے ہیں یہ اپنی ٹینٹیکلز کا استعمال کر کے شکار پکڑتے ہیں اگر ان کا ایک ٹینٹیکل کاٹا جائے تو اس کی جگہ دو نئے ٹینٹیکلز نکل آتے ہیں ان جانوروں میں فوکس جنس پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی لافانیت میں مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ جوان رکھتے ہیں کیونکہ جب سائنس دانوں نے ایک ہائیڈرا کے یہ جنس تباہ کر دیئے تو وہ بڑا ہونے لگا اور مار گیا یہ صرف ایک ہی صورت میں مرتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور ان کا شکار کر لے دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پہلے